پچھلے کچھ اپیسوڈ سے مقابلہ کے ہم لگاتار کانسنٹریٹ کرے ہیں اس بات پر کہ دلی کو کیا چاہیے دلی کی کیا ضرورتیں ہیں سرکار کیسی ہونی چاہیے دلی کے پاس کس طرح کیا دیکار ہونے چاہیے کچھ ریل ایشیوز جو دلی کے ہیں ہم نے اس پر چرچا کی کہ آج ہم جس بات پر فوکس کریں گے اس میں دلی کا چناؤ میرے حساب سے سمبولک ہے کیونکہ یہ سمسیہ کوئی دلی کے چناؤ تک سیمت نہیں ہے ایشیو بہت صاف ہے کہ ہم نے چناؤ کے صدھاروں کا ایک پرکریا ایک پروسس دیکھا اس کے بعد چناؤ آئیوں کا ایک بہت بڑھیا اور پرو ایکٹیو رول دیکھا اس بات میں کہ چناؤ ہونے کے لیے جو پیسے کی سیمہ ہو وہ تیہ کر دی جائے وہ تیہ کر دی گئی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ چناؤ اس تیہ پیسے کی سیمہ میں لڑا نہیں جاتا ہے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے ہم آج جس بات پر کانسنچیٹ کریں گے اور مقابلہ بدھیان سے سنیے گا اس کو وہ یہ کہ پیسے کی طاقت کو اگر ہم آنکنے کی کوشش کریں صرف دلی کے چناؤ میں ایک چھوٹا سا آکڑا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں کوئی زیادہ انالیسس کی آوشکتہ نہیں ہے کہ سات سو چھینبے میں سے دو سو پیسٹھ امیدوار جو ہیں وہ کروڑ پتی ہیں سات سو چھینبے میں سے دو سو پیسٹھ امیدوار کروڑ پتی ہیں اور اے ڈی آر کے آنکنوں کے حساب سے اگر ہم آسٹ لگائیں اگر آوریج نکالیں کیونکہ چناو ہے نئی اسیمبلی سوہ بھاوے کہ اس کا کانسٹیٹیشن نہیں ہوا ہے تو چودہ دشملہ دو پانچ کروڑ کانگریس کے لیے بنتا ہے آٹھ دشملہ ایک چھے کروڑ بی جے پی کے لیے بنتا ہے اور نئی پارٹی عام آدمی پارٹی اس کے لیے دو دشملہ پانچ ایک کروڑ بنتا ہے یہ آسٹ ہے تو اس کو بالکل غلط مت سمجھئے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کینڈیڈیٹ کے حساب سے بنتا ہے جو پورا کینڈیڈیٹس کی اپنی ویلی اور ویلتھ ہے اس کا یہ آیوریج ہے اس کا یہ آسٹ ہے یہ پیسے کی طاقت کیا واقعی دلی کے چناؤں کو ڈیسائیڈ کرنے والی آپ کو ملواتے ہیں پینلز ہمارے آج کے پروفیسر آنند کمار صاحب موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ ابھی عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن بہت کچھ انہوں نے کہا اور لکھا ہے جہاں تک پیسے اور طاقت کی راجنیتی کا سوال ہے امیت آپ سنہ موجود ہیں لیڈر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بی جے پی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں امیت آپ سنہ رہے ہیں جوالان لہیری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں سوشیالوجی ان کے بہت پرکھر وچار ہیں اس مسئلے پر لے کر آلوک مہتا سالوں سے بھارتی سیاست کو دیکھتے اور آنیلائز کرتے آئے ہیں اس وقت گورننس ناؤ کے وہ ایڈیٹر ہیں اور نوجوان چہرہ ہے کانگرس کے ندیم جاوید یہ ایک ایمیلے ہیں اتر پردیس سے اور نئے زمانے کی سیاست یہ سمجھتے ہیں پڑھا مول پرشنے میں میں آپ سے شروع کروں گا میں یہ ڈیبیٹ تو کرنے والا ہی نہیں ہوں کی پیسہ اور پولٹیکس میں کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھارتی سیاست کی کڑھوی سچائی ہے لیکن کیا ہم پھالتو کے آئیڈیلیزم میں جیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو پولٹیکل پارٹیز میں آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا اور آپ کی جیتنے کی شمتہ بھی بڑھ جاتی ہے کیا یہ بات سچ ہے دیکھیں ٹکٹ آپ کو جرور ملے گا کیونکہ آج کل جو پولٹیکل پارٹی ہیں ان کے اندر ایک مانسکتہ یہ سما گئی ہے کہ کون سا کانڈیڈیٹ الیکشن چودہ دن کا جو انترال ہوتا ہے جس کے اندر کیمپین کیا جاتا ہے اس کو کون سا ایسا وقتی ہے جو چودہ دن تک اپنے بلبوتے پر چلا سکے پارٹی کو اس کو سہارا دینا ہے یا اس کا وولنٹری ہے یا نہیں ہے وولنٹری لوگ اس کے ہیں کی نہیں ہے اس پر نہیں لیکن اس کا سب سے بڑا جو ایک کہہ کہنا چاہیے دھے ہوتا ہے کہ یہ چودہ دنوں تک کیا یہ ٹھہر پائے گا اور دوسری بات میں نے یہ دیکھا کہ پارٹی کے الیکشن کے اندر جن سنگٹھنوں کے اندر دھانچہ مجبوط نہیں ہے نیچے کیڑر نہیں ہے اس کو اکثر اور وشیشکر ڈلی جیسے پرانت کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا کیونکہ چاہے وہ ڈلی ہو بھمبائی ہو چین نہیں ہو ان کے الیکشن کے اندر پارٹی کے کار کرتا کم اور جو ادھار پر لیے ہوئے میں اس بات سے ایک جورنلیس کے طور پر آپ سے کہتا ہی نہیں اگری کروں گا ایک پولٹیکل آنلیس کے طور پر میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے امیر لوگ جو آلوک میں ہتا ہے وہی بات سے اتفاق کریں گے یہ ساری بڑی پارٹیوں سے یہ امیدوار بنتے ہیں اور بڑی پارٹیوں کا سوابھاوک طور پر کوئی کانگریس یا بی جے پی کا جہاں پر پریزنس ہوتی ہے وہاں پر ان کا ایک structure ان کا ایک apparatus ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ والے ہوتے ہیں جو نردلیے لڑا رہے ہیں اور دھائی سو کروڑ کی سمپتی نہیں نہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی پارٹیوں کے ہی میمبرز ہیں انہی سے انہی کے ٹکٹ پر لڑتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس جو اس ویکتھی کو جس کو لایا گیا ہے وہ اس لئے نہیں لایا گیا کیونکہ وہ پارٹی کا گراس روٹ کا کار کرتا تھا اور دیرے دیرے کر کے اس نے جو ہے اپنی شاکھ منائی پارٹی میں اور اس لئے اس کی پرتشتہ پر اس کو ٹکٹ ملا اس کے پیسے پر اس کو ٹکٹ ملا ہے اور اس لئے اس کے جاننے والے نیچے کیا آپ کو identify کرتے ہیں کیا آپ کا organic linkage ہے ان کے ساتھ اور اگر نہیں ہے تو ورکر اس سمیں سب سے بڑا اہم والا اور جسے کہنا چاہے اس کا ego اتنا bolt ہوتا ہے کہ پیر بھی چھونے پڑتے ہیں کیا وہ کروڑ پتی پیر چھونے کے لئے تیار ہے اگر آپ چھونے کے لئے تیار ہے تو ورکر کام نہیں کرے گا ورکر پارٹی کا بہت ہی اہم رکھنے والا وقتی ہوتا ہے بڑا عزت دار وقتی ہوتا ہے